موسیق خدا اند میں آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عارون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما جیسا کہ ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم جو ہے وہ ایک بڑی خوشی منانے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دسمبر کا مہینہ جو کہ ہمارے لیے یوسف مسیح کے جنم دن کی خوشیوں کو لے کر آ رہا ہے تو ایک خوشی جو ہے ہماری قوم کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے اور بھی ہے اور وہ ہے بچی حیزل کولن کی ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً ایک سال پہلے جو بچی حیزل ہے جس کی عمر تقریباً یار بارہ سال ہے اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو ہماری قوم کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے نہائیت دکھ اور تکلیف کا باعث بنا لیکن ناظرین آج ہم اس بات پر خوشی محسوس کرتے ہیں اس مہینے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہیزل کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو لوگ تھے جو اس کو درندگی کا نشانہ بنانے والے جو لوگ تھے آج وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں اور نیشنل نیوز راما کے ہی پلیٹ فارم سے ہیزل کا جو کیس تھا وہ سی ٹی ایس کی ٹیم کو دیا گیا اور سی ٹی ایس کے ڈائریکٹر آشر سرفراز صاحب اور ان کی جو اجیکٹیو ڈائریکٹر ہیں کیتھرین سپنا صاحبہ انہوں نے ہیزل کے کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ہیزل کی والدہ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم جس حد تک بھی ہو سکے گا ہم ہر طرح سے جو لیگل ایڈ ہے جو آپ کو پروٹیکشن ہے وہ ہم آپ کو فرہام کریں گے تو ناظرین سی ٹی ایس نے جو کہا انہوں نے کر کے دکھایا اور انہوں نے اس بچی کا جو کیس تھا وہ لڑا اور کل تک یعنی کہ ابھی جو دن ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس دن ہیزل کے جو مجرم تھے ان کو عدالت نے جو سزا ہے وہ سنا دی ہے جو کہ عمر قید ہے اور ساتھی ساتھ ان کو نقد ایک لاکھ روپیہ جرمانہ جو ہے وہ بھی ان پر انہوں نے آئیت کیا ہے ناظرین اس طرح کے واقعات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر روز رونما ہوتے ہیں اور اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں مطلب دو ہزار اکیس میں تیس مارچ تقریباً اور دو ہزار اکیس کو سیالکورٹ میں بھی سیم اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور اس بچی کا نام تھا مسکان صابر جس کو تقریباً تین لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنائیا جس میں سے ایک کرسچن بندہ تھا اور دو مسلم لوگ تھے اور انہوں نے اس بچی کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور اسی طرح سے جو نیشنل لیوز نامہ ہے اور جو اس کے سی ای او ہیں جناب امجد خان صاحب وہ اپنی قوم کے لیے ایک ایسا درد رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے ایک ایسا پیشن رکھتے ہیں اور وہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ خاص کر کے اور میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ مسیحی بچیوں کی بات آتی ہے تو امجد خان صاحب بے شک اس وقت ملک پاکستان میں نہیں لیکن ان کا دل اپنے پاکستانی مسیحی بہن بھائیوں کے لیے دھڑکتا ہے ان کے دل کے جو جذبات ہیں وہ اپنی قوم کے لیے ایک الگ ان کا لیول ہے اور انہوں نے فوری طور پر نیشنل نیوز نامہ کی ٹیم کو وہاں پہ روانہ کیا اور انہوں نے اس پروگرام کو جو ہے وہ کور کیا اور جو پوری ایک داستان تھی وہ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مسکان کے جو مجرم تھے ان کو بھی اسی طرح سے عدالت نے جو ہے وہ سزا ان کو دی اور ایک کو دس سال اور دو کو تاہیات جو ہے وہ قید ان کو بامشکت ان کو دی گئی ناظرین نیشنل نیوز نامہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے نیشنل نیوز نامہ ایک ایسا چینل ہے جو کہ ہر ایک وقت میں اپنی قوم کی جو آواز ہے اپنی قوم کے جو ان کے جو ایسے مظلوم جو لوگ ہیں وہ ان کی آواز بنتا ہے اور کبھی بھی جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے آپ نیشنل نیوز نامہ کو انفارم کریں تاکہ آپ کو انصاف کی طرف گامزن کیا جا سکے اور یہاں پہ میں دو نام لینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو منظور مسیح جو کہ ایچ آر ایس سی کے جو ہے وہ نمائندے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور وہ اسلامباد میں ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ جب اس طرح کی کوئی برننگ ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کو ایوانوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور نام ہے جو ہے سیمول پیارا صاحب وہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ ایسے واقعات کو جو ہے وہ ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں ایسے ججیز کے پاس لے کر جاتے ہیں جہاں سے وہ ایسے کیسیز کو سو موٹو کرواتے ہیں اور سیمول پیارا صاحب بھی اپنی قوم کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں پیشن رکھتے ہیں اور جو نیشن نیوزرامہ کی جو پوری ٹیم ہے وہ سیمول پیارا صاحب منظور مسیح کو اور سی ٹی ایس کی جو پوری ٹیم ہے آشر صرفواد صاحب کیترین سپنا صاحبہ وہ ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ایک بڑی کاوش سے جو ہماری مسیحی قوم کی بیٹی ہزل ہے آج وہ انصاف جو ہے اس کو مل گیا تو سی ٹی ایس کے جو وکلہ ہیں میں ان کا نام لینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سی ٹی ایس کی ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کے جو وکلہ ہیں ندیم حسن صاحب اور اس کے بعد حرون رانجا صاحب کیسر جان صاحب اور اس کے علاوہ جو باقی جو انسان دوست جو ساتھی ہیں وہ سارے آج مبارک بات کے مستحق ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں اپنی آواز کو اپنی قوم کے لیے بلند کرتے ہیں نیشنل نیوز رامہ میں نے پہلے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ناروہ سلوک برتا جاتا ہے آپ ان کو انفارم کریں اور نیشنل نیوز رامہ کے ڈائریکٹر فرانسیس صداغر صاحب جو کہ المشہور ڈائریکٹر صداغر کے نام سے وہ مشہور ہیں ان کی کئی سالوں سے یہ بھرپور کوشش رہی ہے کہ اپنی قوم کی آواز کو جو ہے وہ عدلیہ تک پہنچایا جا سکے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عدلیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے عدلیہ خاموش نہیں ہے کیونکہ اگر عدلیہ خاموش ہوتی تو آج حیزل کے جو مجرم ہیں ان کو سزانہ ملتی مسکان صابر جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو سزانہ ملتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے ایک واقعہ جو موٹر وے پہ پیش آیا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسا دردناک واقعہ تھا اور اس کی آواز کو بھی نیشنل نیوز نامہ نے جو ہے وہ بلند کیا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم کہیں خاموش ہیں نیشنل نیوز نامہ آپ کی آواز ہے نیشنل نیوز نامہ آپ کی زیادتی کو آپ کے انصاف میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ نیشنل نیوز نامہ کو دیکھتے رہیں اور نیشنل نیوز نامہ کے لیے آپ دعا کریں کیونکہ نیشنل نیوز نامہ نے بہت جلد جو اپنی گریفت ہے اپنی قوم کو انصاف دلانے کے لیے اس پر مضبوط کی ہے اور نیشنل نیوز نامہ ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جو کہ ہر طرح سے تعریف کے لائک ہے اور بہت سارے جو ادارے ہیں بہت ساری انجیوز ہیں بہت ساری اورگنیزیشنز ہیں جو انسانیت پہ کام کر رہے ہیں اور وہ سارے نیشنل نیوز نامہ کی تعریف کرتے ہیں کہ واقعی نیشنل نیوز نامہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی آواز بنتا ہے تو ناظرین میں آپ سے اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ نیشنل نیوز نامہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جہاں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادتی کا شکار ہیں آپ نیشنل نیوز نامہ کو انفارم کریں تاکہ فوری طور پر آپ کی جو بھی کہانی ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی پرابلم ہے نیشنل نیوز نامہ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے ایک ایسے مددگار ساتھی کے طور پر کھڑا ہے جو کہ شاید آپ کے رشتے دار نہیں ہو سکتے جو کہ شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا لیکن نیشنل نیوز نامہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا میں نیشنل نیوز نامہ کے اپنے چینل کے لیے سی ای او کے لیے اور ڈکٹر فرانسیس صداگر صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا شیر ہے وہ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا اور میں نے اس کو ابھی لکھ لیا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا کی ظلم کے خلاف آواز بلند تو منظر ہی بدل گیا کی ظلم کے خلاف آواز بلند تو منظر ہی بدل گیا تھا میں تنہا مگر میری آواز سے ایک کافلہ بن گیا ناظرین اس شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سارے اس مہینے کو خوشیاں منائیں تاکہ ہم بحیثیت مسیحی قوم ہوتے ہوئے اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں پہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی اس بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیارو کو دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے